ایکٹ درست کیا ہے اگر ہم آج مضبوط ہوتے تو کیا دنیا کی کسی طاقت میں اتنی حمد تھی کہ وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی اور خاص طور پر جو پاکستان سے ملکہ حصہ ہے کشمیریوں پر کوئی ظلم کر دی آج اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو امریکہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر مایکروسوفٹ کے جو سی ایو ہیں وہ ایک انڈین امریکن کو لگا دیا گیا ہے بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے سی ایوز انڈین امریکنز لگ گئے ہیں امپورٹنٹ عدوں پر انڈین امریکن قابض ہو چکے ہیں مثال کے طور پر پنی تلواری اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ فر پولٹیکل ملٹری افیرز ہیں نشا بشوال جو ہیں وہ اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ فر ساؤتھ ایشین افیرز ہیں راجیب شاہ جو ہیں ایڈمیسٹیٹر ہیں یو ایس ایجنسی فور انٹرنیشنل ڈیویلمنٹ کے اسلام صدی کی چیف ایگریکلچر نیگوشیٹر یو ایس ٹریڈ ریپرزنٹیٹیو جو ازتی راجی ہیں وہ میمبر ہیں پریزیڈنٹس کمیشن آف وائٹ ہاؤس فیلوشپ وکرم سنگھ ڈپٹی سیکٹری آف ڈیفنس ہیں پرید بھریرہ یو ایس ایٹرنی فر صدرن ڈسٹک آف نیوارک ہیں یہ وہ ڈسٹک ہے جس نے فیصل شہزاد کو بھی سزا دی اور جہاں پر ڈاکٹر آفیا کو بھی سزا سنائی گئی جسمیت آہوجہ جو پروفیشنل سٹاف ممبر ہیں ساؤتھ ایشن پولیسی یو ایس ہاؤس کمیٹی اون فورن افیرز یہی بات ختم نہیں ہوتی اگر آگے دیکھیں تو اس وقت امریکہ کی دو ریاستوں کے گورنر لوزیانا کے گورنر باوی جنڈال ہیں جبکہ ساؤتھ کیرلینہ کی جو گورنر ہیں وہ نکی ہیلی ہیں اور باوی جنڈال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو ہزار سولہ میں ہو سکتا ہے وہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار ہو اندازہ کیجئے کہ اگر امریکہ میں دو ہزار سولہ کے الیکشن میں ایک انڈین امریکن اگر امریکہ کا صدر بن جاتا ہے تو کشمیر کا معاملہ خطے میں پاکستان کی صورتحال پاکستان کا سٹیٹس کیا ہوگا بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بہت اہم پوسٹنگز ہیں یہ بہت اہم معاملات ہیں جن پر ہم شاید اس طرح سے نظر نہیں رکھے ہوئے لیکن ہمارا دشمن بہت چوکس ہے بات یہی پر ختم نہیں ہوتی آئیے میڈیا کی طرف دیکھئے تو جو بڑی بڑی نیوز ارگنائزیشنز ہیں اس میں بھی انڈین امریکن پوری طرح قابض ہیں سین این میں دیکھئے آپ کو فرید ذکریہ نظر آتے ہیں نیویورک ٹائمز میں دیکھیں آپ کو وکاس بجاج نظر آتے ہیں جو نیویورک ٹائمز کی ایڈیٹوریل پالیسی کو کنٹرول کرتے ہیں سین این میں پھر دوبارہ نظر ڈالیں تو آپ کو زین ویر جی نظر آتی ہیں سنجے گپتہ نظر آتے ہیں بہت جو امپورٹنڈ میڈیا آؤٹلٹس جو دنیا میں پرسیپشن کریئٹ کرتی ہیں وہاں پر بھی انڈین امریکن پوری طرح قابض ہیں لیکن ہم یہ آج سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہم نے اپنا نظام ایڈیوکیشن بہتر بنایا کیا ہمارے انفرسٹرکچرز نے کوئی ایسے نوجوانوں کو پرڈیوز کیا جنہوں نے جا کے دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا ہو پاکستان کا جو خواب دیکھا تھا قائد نے شاید ہم اس کی تعبیر کو بھی تک ڈھونڈنے میں مصروف ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب شہزاد چودری صاحب جناب سجاد میر صاحب اور جناب آغا فاروق صاحب ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر دنیا میں اس آنسلاٹ کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلیاں لانا ہوں گی یا ہم نے غلطیاں کہاں کی سلام علیکم جناب شہزاد چودری صاحب شہزاد چودری صاحب دنیا کا طاقت کا پولٹیکل طاقت کا ممبا یورپ اور امریکہ ہے اس وقت وہاں پر مکمل طور پر جو امریکن انڈینز ہیں وہ قابض نظر آ رہے ہیں جو پولیسی سازید آ رہے ہیں وہاں پر وہ چلے گئے ہیں ان حالات میں ہم جو کشمیر کی بات کرتے ہیں یا ریجن میں اپنے سٹیٹس کی بات کرتے ہیں کیا وہ پورا ہو سکتا ہے خواب ہمارا دیکھئے جہاں تک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جو سیاسی ان کے ابجیکٹیوز ہیں اس کا تو بڑی حد تک جو ڈیپینڈنس ہے وہ ان کی بائی لیٹرل کپیسٹیز کے اوپر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بائی لیٹرل کپیسٹی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت پاکستان سے بہت آگے جا چکا ہے اور اس کے اندر بہت بڑا بنیادی رول ان کی تعلیم کا ہے ان کی ٹیکنالوجی کا ہے یہ دو ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ پاکستان اپنے طور پر نہیں ان کو اسٹیبلش کر سکا جبکہ بھارت نے ان کو بہت اچھے طریقے سے اسٹیبلش کیا اور اس وجہ سے آپ کی ایکانومی کے اندر اس کا بہت رول دیکھتے ہیں اور ایک نالج ایکانومی بنتی جا رہی ہے جہاں تک امریکہ کا آپ نے اتنا ذکر کیا اور بلکل میں سمجھتا ہوں کہ بلکل برحق اس کا ذکر کیا واقعی میں جو انڈینز اس وقت نیچرلائزڈ امریکنز ہیں وہیں پیدا ہوئے وہیں پلے بڑے انہوں نے اپنا جو سب سے پہلا مقصد تھا اور اس ایتھاس کو لے کے گئے جو کہ انڈین یا سانوڈیشن ایتھاس سمجھا جاتا ہے تعلیم کہ تعلیم کے اوپر زور دیا اگر پہلے جو والدان تھے وہ لو میڈل کلاس سے امریکہ کے اندر تو انہوں نے انشور کرایا کہ ان کے بچے تعلیم لے کے پھر وہیں پہ سیٹل ہو جائیں ہمارے ہاں کچھ عجیب سی ایک سنسٹیویٹی ہوتی ہے کہ پہلے یہ ہے کہ ہمیں امریکہ جانا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اپنے ملک واپس آ کے آپ وہاں پہ خدمات انجام دیں ہم یہ نہیں ریالائز کرتے کہ دنیا کے اندر جو اس وقت ایک گلوبلائز ویلج بن چکا ہوا ہے وہاں پہ اگر آپ کی پریزنس ہوگی تو وہاں پہ ان کے پالسی سازداروں میں وہاں کی میڈیا کے اندر جس نے آپ نے ذکر کیا اس وقت یاد رکھیں کہ وہاں کی سٹیٹ دپارٹمنٹ کے اندر پریکٹیکلی کہتے ہیں کہ ہر تیسر چوتھا آدمی ایک انڈین امریکن ہے تو اگر یہ بات ہے تو ان کی پالسی کی جو نوانس ہوگا وہ کتنا پرو انڈیا ہوگا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا انڈیا اور پاکستان کی کانٹیکس کے اندر انڈیا کی جتنی جو ہمارے آپس کے مسائل ہیں انڈیا اور پاکستان کے انڈیا کی زیادہ سنی جاتی ہے بے شک اس کے اندر ان کی ایکانومی کا بھی اثر ہے ان کی نیڈ کا بھی اثر ہے جو کہ دنیا ان کے لیے ضرور سمجھتی ہے لیکن انہوں نے آپ کو ریلیونٹ بنایا ہے دنیا کے لیے اور اپنے لوگوں کی وجہ سے جو کہ دیاسپورا جو کہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس نے ایک ایسے امپریشن کریئٹ کیا ہے کہ انڈینز بہت پڑے لکھے بہت قابل لوگ ہیں اس لیول پہ پہنچے ہیں جو آپ نے ذکر کیا اور اس کی وجہ سے ان کی اپنی ایک حیثیت ہے اور ان کی پہچان ہے بدقسمتی سے پاکستان اس ریلیٹیو سنس میں بہت پیچھے لیک کر گیا ہے ہمارا پیغام دہشتگردی جاتا ہے ہمارا پیغام تعلیم نہیں جاتی ہمارا پیغام صحت کے اندر بہتریاں نہیں جاتی اور یہ ہمارے معاشرے کا اور ہمارا عالمیاں